بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو سب سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو مکمل دیکھیں اور سبسکرائب کر دیا کریں آپ لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں سبسکرائب نہیں کرتے پلیز یہ کام ضرور کریں اور آج ہم بات کریں گے برسخیر کے تین مزاہیہ ادھاکاروں پر جن کی مزاہیہ ادھاکاری نے فلمی تاریخ کا روح ہی بدل دیا ایک زمانہ تھا جب ایک سپیشلسٹ مزاہیہ ادھاکار کا ہونا لازمی سمجھا جاتا تھا اور اس سلسلے میں سب سے پہلا نام آتا ہے جانی واکر کا کوبر کا سکت تو گھاتا ہوگا اکل کی بات کرو جہاں جواں بھی قید ہوتے کب آؤں کس کبھے کواتی زستنا ہے اسے لیے تو دن میں سولہ اکریفز روٹ کے مارتا ہوں جانی واکر انیس سو اکاون میں پہلی بار منظر عام پر آئے بس کنڈیکٹر تھے اور اپنے مخصوص مزاہیہ انداز میں یہ اپنی جاب بھی کرتے تھے اور لوگوں کو ہساتے بھی تھے تو اسی بس میں براش سانی سفر کر رہے تھے انہوں نے اس کو دیکھا اور اس کو بھیجا گرودت کے پاس گرودت ایک فلم بنا رہے تھے جس میں انہوں نے ایک مزاہیہ انداز میں شراب پینے والے کی ادھاکاری کرنی تھی تو جانی واکر چلے گئے گرودت کے پاس گرودت نے ان سے کہا کہ ذرا شرابی کا کریکٹر کر کے دکھاؤ جب جانی واکر نے یہ کریکٹر کیا تو گرودت نے فوراں ان کو سائن کر لیا اور بازی ان کی پہلی فلم تھی انیس سو اکاون میں اس کے بعد یہ مختلف فلموں میں ایک سپیشلسٹ مزاہیہ ادھاکار کے طور پر سامنے آتے گئے اس وقت پاکستان میں مزاہیہ ادھاکاری کا تھوڑا سا قہد تھا نظر نظر جانی واکر کے سٹائل میں ادھاکاری کرتے تھے لیکن ان کا انداز بھی نیچرل تھا جانی واکر کا نام جو ہی ایک مزاہیہ ادھاکار کی حصیت میں منظر عام پر آیا تو لوگوں نے ایک فرض کر لیا کہ چونکہ یہ مزاہیہ ادھاکار ہے تو ہم نے ہسنا ہے اور جانی واکر کا نام پڑھ کر ہی لوگ ہس دیتے تھے یہ نہیں تھا کہ اس کا نام دیکھ کر وہ فلم دیکھتے تھے ایسی بات ہرگز نہیں تھی جانی واکر مونٹھڑا کر کے تھوڑا سا لبوں پہ مسکرہت ضرور بکھیر دیا کرتے تھے اور جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ کیونکہ یہ مزاہیہ ادھاکار ہے تو ہم نے ہسنا بھی ہے تو وہ ہستے بھی تھے میں جانی واکر کی فلمی کیریئر پر یا ان کے فن پر ہرگز میں تنقید نہیں کر رہا بڑے ادھاکار تھے اس میں کوئی شک نہیں ہے اس میں انہوں نے کچھ گانے بھی ان پر پکچرائز ہوئے اور انہوں نے ایک دو فلموں میں سنجید ادھاکاری کی اور بہت خوبصورت ادھاکاری کی مناظری بہت بعد میں آتے ہیں ایک تو یہ آئے انیس سو چونسٹھ میں مطلب وہ تقریباً تیرہ سال بعد جانی واکر کے انیس سو چونسٹھ میں مناظری فلم حق جوڑی میں آئے اس وقت تک جانی واکر اپنی جگہ بنا چکے تھے لیکن مناظری کی ادھاکاری میں جو بے ساختگی تھی اور چارلی چپلن والے انداز کو انہوں نے دوبارہ زندہ کیا اپنے انداز میں کچھ اس طرح کہ وہ چارلی چپلن کی انہوں نے نقالی بھی نہیں کی اپنا انداز بھی برقرار رکھا اور بے سخت انداز تھا ان کا مطلب ایک ایسا آدمی جو جس نے سوچ رکھا ہو کہ میں نے نہیں ہسنا وہ بھی مناظری کی کمیڈی پر مسکرہ ضرور دیتا تھا چاہ چاہ ایتے اپنے پوتر میں چارانا پا آج جاپی پا سلامی پا نہیں اندھرا پا تنو رسانا پا کیوں میں وہ تگے گا پوترہ کار تو کھونی جی چھوٹی ملی ہوئی آئیتے شادی بھی اپنی شادی دکھال کسینل کرے گا شادی؟ آئے جی میں کرن لیتی یار جال میں میں نہیں آؤں گا میری لاتے ہیں پتلی میں ناس جاؤں گا اس کے بعد رنگیلہ آگئے رنگیلہ نے بھی مو ٹیڑا ضرور کیا لیکن ان کے مو ٹیڑا کرنے میں ایک نیچرل پن تھا میں سمجھتا ہوں کہ کٹیگرائز ہم کریں گے آج کہ کونسا اداکار مزائی اداکار ٹاپ پر ہمیں نظر آنا چاہیے انڈیا نے بلا شبہ بہت زیادہ خوبصورت فلمیں دیں ان کے اداکار بھی بہت سے ہمیں ایسے ملے جو ہماری اداکاروں سے اچھے تھے اور ان کی فلم میکنگ چونکہ ایک قسم کے ان کی اپنی تخلیق تھی فلم میکنگ انیس سو تیرہ سے لے کر ایک طویل جدوجہہ نظر آتی ہے تو انہوں نے اچھے فلم میکر بھی دیئے اچھے اداکار بھی دیئے اچھے گلوکار بھی دیئے پاکستان کی جو انڈیسٹری تھی وہ زبو حالی میں آئی انیس سو سنتالیس میں کچھ بھی نہیں تھا اور وہاں سے جو بچے کچھے ایسے اداکار جن کو وہاں زیادہ چانس نہیں مل رہا تھا ایسے فلمیں کر وہ یہاں گئے انہوں نے یہاں اپنا اپنے طریقے سے فلمیں بنائیں اس کے باوجود بھی بہت سی ایسی فلمیں بن گئیں جنہیں ہم انڈیا کے مقابلے پر رکھ سکتے ہیں ہمیں اچھے موسیقار بھی ملے جیئے چشتی جیسے خاجہ خرشید انور رشید اترے وجہات اترے ماسٹر انیت حسین ماسٹر عبداللہ یہ بڑے نام ہیں اور سلیم اقبال انہوں نے جم کر مقابلہ کیا انڈیا کی انڈیا کی فلم موسیقی کا لیکن مزاہی اداکاری میں انڈیا کا دامن ہمیں خالی نظر آتا ہے سوائے جانی واکر کے جانی واکر جو جن کے اداکاری ایک ٹھپا تھا ان پہ لگا ہوا کہ چونکہ جانی واکر ہے تو آپ نے ہسنا ہے بس یہ ہی ہمیں بات نظر آتی ہے جانی واکر کی اداکاری میں ایک لیبل تھا جو ایک پیکج ہوتا ہے فلم کے فلم میں اس میں ایک پیکج میں یہ بھی ایک فائدہ شامل تھا کہ آپ یہ فلم دیکھنے ہیں اس میں جانی واکر بھی ہے جو آپ کو ہسائے گا اور لوگ اس کی صرف اس کا نام سن کر ہی تھوڑا سا سمائل دے دیتے تھے بات کریں فن کی تو منور ضریف جانی واکر سے قدر اوپر نظر آتے ہیں منور ضریف نے اپنے بارہ سارا فلم کیریئر میں منور ضریف کا فلمی کیریئر بارہ سال پر محیط ہے انیس سو چو سٹھ سے لے کر انیس سو چھہتر تک اس بارہ سالہ فلمی دور میں انہوں نے تین سو سے زیادہ فلمے کی اور اپنا ایک نام بنایا سچ مچ میں نام بنایا جبکہ جانی واکر جو تھے وہ انیس سو اکاون سے لے کر موجودہ صدی تک تلبر ان کا فلمی کیریئر پچاس سال تک کا ہے پچاس سال کے فلمی کیریئر میں جانی واکر نے وہ نام نہیں کمایا جو بارہ سالہ فلمی کیریئر میں منور ضریف نے کما لیا تھا یہ تھا آج تھوڑا سا تفسرہ مزایہ اداکاری کے بارے میں جانی واکر کی منور ضریف کی اور رنگیلا کی ہم کسی کو بھی نچلے درجے پر نہیں رکھ رہے جانی واکر ایک بہت بڑا نام ہے لیکن منور ضریف کا نام فلم دنیا میں اس سے بھی کئی بڑا ہے یہ اطراف کرنا چاہیے ہمارے پروسی ملک کو بھی اور ہم تو کرتے ہی ہیں آج کا یہ بلاغ اسی بارے میں تھا تو منور ضریف اور جانی واکر کا تقابلی جائزہ آج ہم نے کیا اور امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا ہوگا اگر کوئی اختلاف ہے بھی تو آپ تمیز کے دائرے میں رہ کر اپنے کامنٹس میں اس کا ذکر کیجئے میں مان لوں گا کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھئے اللہ تعالی آپ کا خیال رکھے گا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ